بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکی گو مالو مالو دسویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آو دیکھیں بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اللہ اکبر تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں درود پاک پڑھنا ہے اور قیامت کے دن اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے حضور کا ساتھ چاہیے تو ہمیں درود پاک پڑھنا پڑھے گا اور قیامت کے دن اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے تو وہ درود پاک پڑھنا پڑھے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر دن بھر میں پچاس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا پیارے بچوں اور کٹسنری چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم کیا اور ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور بچے اور بچے اور بچے اور بڑے پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے اس پروگرام میں گیسٹ آتے ہیں اور ہر بار نئے نئے گیسٹ آتے ہیں بڑا پیارے سا پروگرام ہے پیارے بچوں ہم اس پروگرام میں علم دین حاصل کرتے ہیں علم دین کے بڑے فضائل ہیں بڑے فضائل ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے فرشتے اس کے رامے پر بچھا دیتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کے لئے پروگرام میں بیٹھے ہیں اور علم دین حاصل کس سے کرتے ہیں گیسٹ سے مہمان سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار اجتاری مدنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ شاہ صاحب ہمیں علم دین سکھائیں گے بڑے پیارے اندراز میں سکھاتے ہیں اور کیا مصروف یاد ہیں آپ کی مدنی چینل میں ہوا کرتا ہوں مدنی چینل میں جو پروگرامز ہوا کرتے ہیں یہ چیک ہوتے ہیں جو جیسے ریکارڈڈ ہے اس کی تفتیش ہوتی ہے چیک کیا جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے اور جو ریپیٹ ہوتے ہیں تو بھی وہ ریپیٹ سے پہلے اس کی چیکنگ ہوا کرتی ہے تو وہ کام الحمدللہ میرے حصے میں ہے ماشاءاللہ کریم اللہ پاک آپ کے دینی کاموں میں مزید برکتیں دے کیونکہ ریچائل کے ناظرین ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں آگے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اس لئے تلاوت قرآن پاک کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں بڑھتے ہیں ہم مجاب بھائی کی جانب کیسے ہیں مجاب بھائی کونسی سورت کی تلاوت سنائیں گے سورت الناس سورہ الناس کی تلاوت سنائیں گے چلیں شروع کریں من شر الوسواس الخناس اللذی وسبسو فی صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ کریم جزاک اللہ خیرہ مجاب بھائی آپ نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی تلاوت سنائیں اللہ کریم آپ کو ہم سب کو مدینہ طیبہ کی عدب حاضری نصیب فرمائے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو یعنی ہمارے دلوں کو منور فرمائے آمین بڑھتے ہیں انگرے سیگمنٹ کی جانب اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام بچے اور بڑے بچے اور بڑے ہمارے ساتھ احد بھائی موجود ہیں کیسے ہیں احد بھائی الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کون سا کلام سنائیں گے امنگ جوش پر آئی ارادِ گد گداتے ہیں بہترین کلام ہیں ماشاءاللہ چلیں شروع کریں امنگ جوش پر آئی راتیں گد گداتے ہیں امنگ جوش پر آئی راتیں گد گداتے ہیں جبیلے کا تری شاہد ابھی میں حق بولاتے ہیں جگہ دیتے ہیں کس مال چاغتے ہیں جس کی دوبر میں جگہ دیتے ہیں جس کی دوبر میں جس کو چاغتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں جس کو چاغتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں جس کی دوبر میں جنہا ترکوں جس کی دوبر میں جنہا ترکوں مدین کی قلب میں جو نگی لیتے گے جدت کو کونے دشری فلا کر حضرت رزوان بناتے گے دشری فلا کر حضرت رزوان بناتے گے جوش پر آئی اراد گت گداتے گے دشری فلا کر حضرت رزوان بناتے گے خدا جانے کے طواب کو مارا کب سفر گوگا خدا جانے کے طواب کو مارا کب سفر گوگا بڑی امی دکھنے سرکر قدموں میں بلائیں گے خرم کی جب نظر ہوگی مدین غم پی جائیں گے اگر جانا مدین میں گوا دشری فلا کر حضرت رزوان بناتے گے خدا جانے کے طواب کو مارا کب سفر گوگا خدا جانے کے طواب کو مارا کب سفر گوگا خدا جانے کے طواب کو مارا کب سفر گوگا خدا جانے کے طواب کو مارا کب سفر گوگا خدا جانے کے طواب کو مارا روکاں سے ارسل جاتے گے جبیلے قادر شاد تبیبے حق بلاتے گے جبیلے قادر کو دلتے گے رو میں خل ہوگا جبیلے قادر کو دیکھ کر گو رو میں خل ہوگا جبیلے قادر کو دیکھ کر گو رو میں خل ہوگا جبیلے قادر کو دیکھ کر گو رو میں خل ہوگا جبیلے قادر کو دیکھ کر گے جبیلے قادر کو دیکھ کر گو رو میں خل ہوگا چوش پر رائی ارادیں گناتے ہیں چدیلِ قادری شاید غبی میں حق بلاتے ہیں ماشاءاللہ الکریم بڑا پیارا کلام بڑی پیاری آواز بڑے پیارے انداز میں ہمیں بہت رضا بھائی نے سنایا ماشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتے دے اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا لے آمین پیارے بچوں اور کسپنری چینل کے ناظرین تلاوت بھی ہو گئی کلام بھی ہو گیا آگے بڑھتے ہیں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات بچے اور بڑے بچے اور بڑے ہم آ چکے ہیں اپنے پیارے پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات میں گیسٹ سے سوالات میں آ چکے ہیں اور اب پیارے بچوں آپ ریڈی ہیں جی اب آپ نے سوالات کرنے ہیں سوالات کرنے ہیں تو پکار شاہ صاحب سے سوالات کریں گے پہلے کون چوال کر رہے ہیں ان کا لے لیتے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی کے کسی ایسے دینی کام کے بارے مدھا ہے جس سے ہم بچے بھی کر سکیں بچے بھی کر سکیں دیکھیں بڑی اچھی بات ہے اور ما شاء اللہ بچوں کو کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے جی ہم بچے بھی جو ہے یعنی آپ بچے بھی آج بچے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے نا بچے اور بڑے پروگرام ہیں تو اس میں آپ سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے بھئی یہ بڑے یہاں والے صوفے پر بٹھائیں ہم بچے ہیں تو آپ آج بچے ہیں اور یہ وقت پتا بھی نہیں چلتا کیسے گزرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ بلیں گے رہے ہم بھی بڑے ہو گئے تو آپ نے ہمیشہ بچے تو رہنا نہیں ہے بچے سے بڑے بننا ہے جی بچے سے بڑے بننا ہے تو بچے اور بڑے پروگرام ہیں تو یہ گویا یہاں یہ بھی سوچ ہے کہ آپ ہمیشہ بچے نہیں رہیں گے بڑے ہو جائیں گے اور پھر بڑے سے بھی اللہ آپ کو نیکی و بری طویل زندگی عطا فرمایا بڑے میاں بھی ہوتے ہوتے ٹائم نہیں لگتا بڑے میاں ہیں بڑی عمر ہو جاتی ہے جڈ اور ویسے تو موت کا کچھ نہیں پتا لیکن پھر اس کے بعد مزید کوئی سٹیپ بھی نہیں بچتا یہ ہوتا ہے نا بھئی بچے منہ بچے پھر بچے پھر نوجوان جوان پھر ادھیڑ عمر کہہ لیجئے پھر بڑے اس کے بعد مزید بڑے اور اور زیادہ بڑے پھر مزید کچھ نہیں رہتا اور قبر آ جاتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ایج میں ہی ہو یہ بھی ہم نے بیان کر دیا کسی ایج میں بھی انتقال ہو سکتا ہے تو مرنا سب کو ہی ہے اور مرنے کے بعد ہم مسلمانوں کا کیا یقین ہے اور بالکل حق ہے کہ ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا اور پھر جو دنیا میں کیا تھا اس کا حساب کتاب ہوگا کہ اچھے کام کیے تھے کہ برے کام کیے تھے تو یہ سب کو ذہن بنانا چاہیے اور برے کام کیے تو جزا میں کیا ہے یعنی سزا میں کیا ہے برے کاموں کی جہنم اللہ پاک ناراض ہوا تو جہنم اور وہ بہت خطرناک ہے تو وہاں تو ہمیں جانا نہیں ہے ہمیں کہا جانا ہے جنت میں تو اس کے لئے کام کرنے پڑیں گے جنت کے لئے کام کرنے پڑیں گے اور وہ کیا ہیں اچھے کام ہے ظاہر ہے تو اچھے کام جو دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے وہ کیا ہیں وہ سارے ہی جو دین کے کام ہیں اچھے کام ہیں وہ ہم کریں اچھا اب بہت سارے ہیں بہت سارے دینی کام ہیں تو وہ سارے ہی ہمیں کرنے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ شیطان کون ہے ہمارا شمج وہ چاہتا ہے یہ کام نہ کر سکے تو دعوت اسلامی ایک پورا پیٹرن دیتی ہے ایک ایسا محل دیتی ہے کہ ہمارے لیے یہ نیکیا کرنا آسان ہو جائے اور اس کے لیے ایک بڑا زبردست ویسے تو بہت سارے کام ہیں لیکن چونکہ آپ نے بچوں کے ادبار سے پوچھا ہے تو بچے ہر کام کر سکیں یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں وہ کرنا ضرع ہے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اجتماعات ہیں اس میں بھی ظاہر ہے آپ کو بڑوں کے ساتھ شرکت کرنی ہوگی تو ایک کام جو ہے وہ بچوں کے لیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے آسان بھی بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے بڑوں کے لیے بھی کر بھی آپ آرام سے سکتے ہیں اور وہ ایسا کام ہے کہ اس کی مدد سے انشاءاللہ دیگر کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور وہ کیا ہے وہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ یہ کام تو آسان ہے نا بھائی اترہ مشکل تو نہیں ہے امیرہ لیے سنت ہمارے گھر پر آ جاتے نا بھائی ہرفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے کب ہوتا ہے مدنی مذاکرہ ہاں ہرفتے کو عشاء کے بعد جو ہے وہ مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے جس میں امیرہ لیے سنت تشریف لاتے ہیں اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو بچے بھوڑے بڑے سب دیکھ سکتے ہیں ہے نا بھائی اور وہ ایسا یکیلی جی پرگیم ہے اور امیرہ لیے سنت کی صحبت ہے مذاکرہ دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے نہیں گھر پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی سٹرڈی نائٹ ہوتی ہے اگلے دن سنڈے تو اس میں سکول بغیرہ کی بھی پرابلم نہیں ہوتی تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہو سکے تو بڑوں کے ساتھ اببو کے ساتھ یا کراچی میں ہے تو عالمی مدنی مرکز تشریف لے آئے نہیں تو گھر پر بھی وہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا سکتا ہے دوسرا کام بھی لے لیجئے آپ تو کڈز مدنی چینل کے جو پرگیمز آتے ہیں ہمارا یہ پرگیم میں دیگر پرگیمز ہیں وہ دیکھیں انشاءاللہ اس کی بدولت جو ہے وہ دیگر نیک کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی جی بھائی چلیں اگلے سوال شامل کرتے ہیں جی بھائی کون کریں گے سوال ہاتھ اڑی ہے کیا سوال ہے بھائی آپ کا اگر ہم ہوسٹ بننا ہو تو ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو ہوسٹ بننا ہے کیا کرے دیکھیں آپ بنت ہو گئے ہوسٹ آپ بات کر رہے ہیں ہم سے یہ بھی تو ایک طرح کی ہوسٹنگ ہے نا سوال ہوسٹ کا کام کیا ہوتا ہے سوال کرنا تو دیکھیں آپ نے بھی سوال کر لیا کیسے بنے ہمارا پروگرام بھی ریکارڈیڈ ہے دیکھ لیں آپ یہ اپنے پاؤں پر کلہاری کچھ تو نہیں مار رہے آپ بھی ہوسٹ ہیں اچھا بچہ اور بڑے کے ہوسٹ پنجاب میں دیکھیں یہ ہوسٹ کیسے بنے ہیں اچھے اس کے لیے ایک تو یہ ہوگا توجہ ہونی چاہیے سب سے پہلے تو جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات توجہ سے سننی چاہیے جتنا ہم سنیں گے اس کے بعد اتنا ہی ہم بول سکیں گے چاہے ہوسٹ بننا ہو یا آپ کو گیس بننا ہو ٹھیک ہے بچوں اس کے لیے سب سے عادہ ضروری کیا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے آپ کے پاس انپٹ ہوگا تو آؤٹپٹ آئے گا تو بولنے کے لیے سننا ضروری ہے آگے چل کر بول بھی نہیں سکیں گے تو جتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں باقی یہ کہ مدنی چینل کی جاتاک بات ہے تو اس میں آپ دعوت اسلامی کے محل سے وابستہ رہیں گے تو خود بخود محل بنتا جاتا ہے موقع ملتا جاتا ہے اب اس میں نصیب کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے تو میں آپ کو کوئی خاص پیٹرن تو دے نہیں سکتا کہ آپ یہ یہ کریں اور آپ یہاں پر روز بن سکتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ آپ شریک ہوتے رہیں گے پروگرامز میں آتے رہیں گے پھر اپنی کوئی پروفارمس دکھائیں گے بات کرنے کا انداز آپ کا سمجھ میں آئے گا کسی میں آپ جو آپ کے یہاں پر بھی جیسے پروگرام کے لیے جو بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے یا جو کارڈینیشن وغیرہ کرتے ہیں تو ان سے آپ خود بھی عرض کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ہو جیسے پروگرام کے اندر مختلف پروگرامز کے اندر کوئی سیگمنٹ وغیرہ ہوتا ہے بچے بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے خود کو پیش کر دیں کوئی ایسی چیز آپ کریں گے آپ کا ٹیلنٹ نظر آئے گا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں اور باقی ہے کہ اس کے لیے کتنی سفارش لگانی پڑتی ہے یہ تو ہم اپنے ہوت سے پوچھ لیں کیا سفارش کرانی پڑتی ہے کہ کرانا پڑتا ہے کوئی پیسے وغیرہ کی ترقیب ہے کیا کریں آپ بھی ماشاءاللہ ہوسٹ ہیں پیسے وغیرہ کی کوئی ترقیب نہیں کوئی سفارش لگانی پڑے گی سفارش کی کوئی ترقیب نہیں ہے میں خود بھی ہوسٹنگ کرتا ہوں تو نہ کوئی پیسے لگتے نہ کوئی سفارش ہوتی ہے پہلکہ آپ کا ٹیلنٹ ہوگا اور موقع منتا ہے تو ہوسٹنگ بھی مل جائے کرتی ہے اصل تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی کار کردگی کیسی ہے آپ کا انداز کیسا ہے اور جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ علم ہونا چاہیے بولنے کے لئے جتنا آپ کے اندر ہوگا بوتل میں سے پانی کب نکلتا ہے جب بوتل میں پانی ہوتا ہے اگر نہیں ہوگا تو کچھ نکلے گا نہیں خالی ایسے کرتے رہے تو اسی لئے چاہے ہوسٹ بنیں چاہے گیسٹ بنیں چاہے پروفارمر بنیں اس کے لئے علم ضروری ہے اور پھر ایک چیز بہت ضروری ہے کانفیڈنس کیا چیز ضروری ہے کانفیڈنس ہاں کانفیڈنس بہت ضروری ہے وہ چاہے آپ نے یہاں پر ہوسٹنگ کرنی ہو یا ویسے بیان کرنا ہو یا کوئی آپ نے بات کرنی ہو تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کانفیڈنس تو کانفیڈنس بہت شرط ہے کوئی بھی ہوسٹ گیسٹ یا کوئی بھی کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے بھائی تو اس لئے یہ چیزیں آپ کے اندر آتی جائیں گی تو انشاءاللہ ہوسٹ بھی بن سکیں گے گیسٹ بن سکیں گے پیارے بچوں اور کچھ نظری چینل کے ناظرین شاہ صاحب سے ہوسٹ بننے کا کچھ نہ کچھ انفرمیشن ہم نے حاصل کر لی ہے اب جو لگتا ہے صحیح سب یہاں آنا چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں آ جاتے ہیں یہاں سے بھی سوال لیتے ہیں تو آپ کون سوال کر رہے ہیں آپ سوال کریں گے چلیں سوال کریں ابھی آپ نے بولایا کونفیڈنس کونفیڈنس کسے کہتے ہیں کونفیڈنس بڑی اچھی بات ہے میں نے کہا نا کہ ہوسٹ بننے کے لیے کیا جائیے کونفیڈنس اور صرف ہوسٹ کے لیے نہیں ضروری نہیں کہ ہوسٹ ہی بنے ٹھیک ہے اگر ہم پچھلی بات سے بھی لنک کریں یہاں بیڑھنا ہے مدنی چینل پہ آنا ہے ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے نیکی کی دعویٰ تعم کرنی اچھی باتوں پر خودعمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے تو اس کے کوئی ایک ذریعہ یہی نہیں ہے کہ آپ نے یہی پر آنا ہے آپ اپنے علاقے میں مدنی کام کریں گے دین کا کام کریں گے تو وہاں پر بھی بیانات ہوتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر بیانات ہوتے ہیں اور ایسے سٹیپ بے سٹیپ اوپر بھی آتے ہیں آپ اپنے علاقے میں دینی کام کریں گے دعوت اسلامی کے کاموں سے وابستہ رہیں گے تو آہستہ 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 اب آگے آتی چلے جائیں گے آپ کوئی کہے بھئی مجھے نگرانے شورا بننا اس کا طریقہ بتا دیں اس کا طریقہ کوئی بتایا نہیں جایا جا سکتا طریقہ یہی ہے کہ آپ مدنی کاموں سے دین کے کاموں سے وابستہ رہیں گے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے جتنا اچھے انداز سے آپ کام کریں گے اتنی ترقی آپ کو ملتی چلی جائے گی اور اس کے اندر یہ ایک بات آئی تھی کہ کانفیڈنس اب آپ کو ترقی تو دے دی گئی کہ بھئی آپ نے بیان کرنا ہے آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہے لیکن جب وہاں گئے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تو اول تو ہی کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے خود اعتمادی کیا مطلب ہے خود اعتمادی ہاں کانفیڈنس بولا جاتا ہے نورملی اس لئے میں نے وہی ورڈ یوز کیا تھا کہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے اب زیادہ اردو کر دیں تو مطلب ہوگا خود اعتمادی یعنی خود پر اعتماد ہونا ہمت حوصلہ ہو کہ جب یہاں بٹھایا جائے تو ہاتھ پاؤں تھنڈے نہ ہو جائیں بیان کے لئے کھڑے ہوئے تو پتہ چلے پاؤں کھاپ رہے اچھا باز وقت یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے اچھا بیان کیسے کریں بیسیکلی بات وہی آگئے نا بیان کرنا لوگوں کے سامنے تقریر کرنا سپیچ کرنا ہوتا ہے نا سپیچ کی جاری ہوتی ہے تو اس کے اندر سپیچ تو بیٹا ہم سب ہی کرتے ہیں پتہ آپ کو سپیچ ہم سب ہی کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے سپیچ تقریر کوئی بھی بات ہوتی ہے کرتے نہیں کرتے بھائی کرپی اببو سے امی سے بھائیوں سے دوستوں سے کوئی اپنی بات آگے کنوے کرنی ہوتی ہے کوئی کھیل میں کچھ میں ہاتھ پاؤں بھی پورے ہل رہے ہوتے ہیں اچھا الفاظ بھی اوپر نیچے انداز بھی چینج ہو رہا ہوتا رہا ہے بھائی کسی بات کر رہا ہوں نہیں ہوں یہ ہوتا تو یہ تو ہم سپیچ یا تقریر سب کرتے ہیں کوئی انہوں کی بات تو نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دوستوں سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو وہ اپنی بات کرنا یہی تو سپیچ ہے یہی تو تقریر ہے لیکن بات اصل میں یہاں پر آتی ہے کہ جب وہ دوستوں کی گیدرنگ سے اٹھا کہیں آپ کو چار لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو اب وہی بات آپ اس انداز سے کر پاتے ہیں یا نہیں تو بات یہ ہوئی کہ ہم بات سب کرتے ہیں تقریر سب کرتے ہیں سپیچ سب کرتے ہیں لیکن بس بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جس میں گیدرنگ ہوتی ہے جن سے ہماری ہمانگی ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے تو ان کے سامنے ہم بول لیتے ہیں جن کے اننون لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے تو وہاں ہمارے پاس کیا نہیں رہتا آہ کونفیڈنس تو خود اعتمادی چلی جاتی ہے تو پھر ہم بیان نہیں کر پاتے تو معلوم ہوا بیان کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے اندر کونفیڈنس لانا ضروری ہے وہ ہوگا تو باقی بیان پھر یہ کہ جتنا آپ کو علم ہوگا اس کے مطابق ظاہر ہے یارو دوستوں کی باتیں تو بیان نہیں کی جائیں گی علم دین کی بات بیان کی جائے گی تو ضروری ہے کہ کونفیڈنس ہو کیا ہو تو بیان ہمیں پتا چل گیا کہ کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم سب ہی تقریباً بیان کرتے ہی ہیں چھوٹا سا بچہ بھی کچھ نگج باتیں کرتا ہی ہے بولتا ہی ہے لیکن جب چار لوگوں میں کھڑا کیا جاتا ہے بیٹھایا جاتا ہے تو وہاں اپر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں لیک آف کونفیڈنس ہوتا ہے تو پھر بیان یا تقریر نہیں ہو پاتی بیان تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کونفیڈنس نہیں ہو آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال کرنا ہے آپ نے بھی چلے سوال کریں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کونفیڈنس کے ساتھ ہے بردست یہ بات یوں کہ لیجو جو بات ہو رہی تھی اسی سے لنک ہے کہ بھئی یہ کونفیڈنس چاہیے بیان کے لیے تو پھر یہ آئے گا کہاں سے کتنے روپے کلو ملتا ہے یہ ان سے بھی پوچھ لیں لیٹر میں ہوتا ہے کلو میں ہوتا ہے آپ بتا دیں نا آپ ماشاءاللہ ہوسٹ ہیں آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے آپ گیسٹ ہیں نا اچھے تو ہمیں ہمیں امتیان دینا ہے سارا آپ بتا دیں نا کتنے لیٹر ملتا ہے کلو ملتا ہے کیسے آتا ہے ماشاءاللہ بیان بھی کرتے ہیں تو خیر چلے میں ہی عرض کر دیتا ہوں یہ آتا ہے کرنے سے کیسے آتا ہے کرنے سے ہاں جیسی اسکول میں ہوتے ہوں گے آپ مدرسے میں آتا ہے نا موقع بھی بیان کرنا ہے کوئی محفل ہوگی کچھ ہوگا کوئی مقابلہ ہے تو وہاں ہم مو کر کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں کہیں نہ بول دیں تو اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو پھر یہ کانفیڈنس نہیں آئے گا نہ یہ سو روپے کلو ملتا ہے نہ یہ ہزار روپے کلو ملتا ہے نہ کسی دکان پر ملتا ہے نہ کوئی ایسی کوئی سرنج کوئی چیز آتی ہے کہ آپ اپنے اندر لگوالیں تو آپ میں کانفیڈنس آجا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بچوں کے لیے بہت ہی اہم بات میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کانفیڈنس ہی بیسک ہوتا ہے اگر آپ بات سمجھ گئے ہوں اور کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوا کرتی بلکہ ہمانیاں تو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہمارے تو لکھاوا بھی اسکرپ موجود ہوتا ہے چیز آپ لکھی بھی دیکھ کر سنا دیں بیان کر دیں تو اس کے لیے اہم کیا ہے آپ کے پاس جب احتماد ہوگا تو آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ وہ لکھاوا بھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے گھبراتے رہیں گے آپ کے ایکسپریشن نہیں آئیں گے تو پھر اچھے انداز سے بات نہیں ہو سکے گی تو کانفیڈنس کوئی ڈریپ بھی نہیں ملتی میرے بچے کوئی انجیکشن کوئی چیز نہیں ہے کہاں سے آئے گا کرنے سے کیسے آئے گا ہاں آپ خود کو پیش کر دیجئے کہ ٹھیک ہے میں کروں گا ڈھر لگے گا کیا لگے گا ڈھر لگے گا کیسے ہوگا پھر ہاتھ پر تھنڈے بھی ہوں گے پسینے بھی آئیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا پریکٹس کریں گھر پہ آئینے کے سامنے کھڑو کے پریکٹس کریں گھر والوں کے سامنے پریکٹس کریں پھر جب کرنے جائیں گے تب بھی بڑی ڈھر لگے گا گھبرہات ہوگی لیکن پھر آپ خود دیکھیں گے آہستہ 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 سائیکل چلاتے ہیں سائیکل شروع میں ڈھر لگا تھا پرابلم ہوئی تھی ہوئی تھی نا لیکن آپ نے لگے رہا ہے پھر آگئی آج کتنے آرام سے چلاتے ہوں گے سوچیں کہ جب شروع کی تھی تو کتنی پرابلم ہوئی تھی کتنا ڈھر جب کہا جارہا بھائی اوپر دیکھ کے چلاؤ نورملی کیا ہوتا ہے نیچے دیکھ کے پیڈل مار رہے ہوتے ہیں پھر میں نے کہا بھائی اوپر دیکھو نیچے لگتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا پھر آہستہ آہستہ سیکل آہستہ یوں یوں لہرہ رہے ہوتے ہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں کونفیڈنس آ گیا شروع میں نہیں ہوتا لیکن وہ آیا کیسے کرنے سے آیا اور کوئی اس کا حل تھا نہیں آپ کرتے رہیں گے کریں گے خود کو ڈال دیں گے تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہو سکے گا اس کے لئے پریکٹس کریں ذہن بنائیں اور پھر کریں آگے بڑھیں گے تو آہستہ 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 کونفیڈنس آتا جائے گا پھر جو آپ کی صلائیت بیان تو کرتے ہی ہیں تو وہ انشاءاللہ کھلتی چلی جائے گا پیارے انداز میں سیگیت صاحب نے ہمیں کونفیڈنس کے مطالق گفتگو اور بڑی اچھی اور بڑی انفرمیٹیف گفتگو جو کونفیڈنس کے حوالے سے ہوئی بڑی پیاری تھی اور سید صاحب نے جو مدنی پھول ہمیں دیے بڑے پیارے تھے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں سیگیمنٹ شامل کرتے ہیں اور سیگیمنٹ کا نام ہے کچھ انوخی بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور گرس مدنی چینلل کی ناظرین ہم آج کیونکہ اپنے پیارے سے سیگمنٹ میں اور نام ہے کچھ انوخی انفرمیشن تو ہے لیکن انوخی ہے اور جاننی ہے سید صاحب سے جی سید صاحب کیا بتا رہے ہیں آپ جی آج ہم بچوں کو بتا رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں کس کے بارے میں قرآن پاک قرآن پاک ہم پڑتے ہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن بھی ہونی چاہیے تو کچھ باتیں ہیں وہ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا قرآن پاک کس کی کتاب ہے اللہ پاک کا کلام ہے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل دیا اور یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا موجزہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک سے متعلق چیلنج دیا گیا تھا نا وہاں کے جو لوگ تھے کہ بھئی ایسا اگر تم نہیں مانتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ایسا کلام تم بھی لے آؤ ایسا کلام تم بھی لے آؤ ایسی باتیں ہیں ایسا جو قرآن کریم میں ہے ایسے ہی کلام جو ہے یہ تم بھی لے آؤ اور وہ نہیں لے سکے تھے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ بھی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے کونسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک بہت ساری بکس ہوتی ہیں نا تو پڑھی جاتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ کونسی ہے قرآن مجید پاک ہے اچھا اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ زبانی بھی اسی کو یاد کیا جاتا ہے اچھا اس کے حافظ زیادہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ اور تو نورمل ہی بلکہ اگر کہہ لے تو کتابیں یاد بھی نہیں کی جاتی کونسی کتاب ہوتی ہے آپ نے اتنی پڑھا ہے کوئی ابھی کونسی کلاس میں ہے 5 میں 4 میں 6 میں ایسی ہوں گے نا 8 میں کونسی کتاب ہے جو آپ نے زبانی یاد کی ہے کوئی سی بھی نہیں ہوگی پوری بک تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر سے بہت کچھ آپ نے یاد کیا ہوگا لیکن بک نہیں یاد اور ایک لیٹر یاد کیا ہوتا دو ایسے یاد کیوں گے یا کچھ اور چیزیں آپ نے یاد کیوں گی کوئی شنان سر لیکن پوری بک یاد اچھا کچھ کر بھی لیں تو پھر یاد نہیں رہتی ہے نورملی بھول جاتے ہیں ہے نا وہ لیٹر بھی بچارہ جس کا اتنا رٹہ لگایا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑے دن میں بھول جاتا ہے لیکن قرآن پاک دیکھیں ہر رمضان میں حافظ صاحب آگے کھڑے ہوگے پورا قرآن پاک میں زبانی سنا رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک وہ کتاب ہے جو سب سے آدھا زبانی یاد بھی کی جاتی ہے یہ بھی دیکھیں بڑا زبردست اس کا قرآن کریم کی ایک شان ہے کہ اور کتاب زبانی یاد بھی نہیں ہوتی گر آپ کوشش بھی کریں گے نا پوری اس طریقے سے آپ کو لفظ تو لفظ یاد ہو جائے بہت مشکل ہے کوئی چھوٹی سی ہو جائے تو ہو جائے ورنہ ہوگی نہیں یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ یہ زبانی یاد ہو جاتا اور ہے کتنا زخیم دے گا نا تیس پارے کتنا سارا ہوتا ہے پورا زبانی یاد اور پھر وہ زبانی یاد رہتا بھی ہے انفرمیٹیو بات ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کم سے کم ایک آیت یاد کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ایک آیت یاد کرنا کیا ہے پر فرض ہے ہر مسلمان کیونکہ قرآن کریم کی نماز کے اندر جو ہے ایک آیت پڑنا یہ فرض ہے کتنی آیت پڑنا فرض ہے ایک آیت پڑنا فرض ہے تو ظاہر ہے دیکھ کے تو پڑھیں گے نہیں اجازت ہے تو اس لیے ایک آیت کا یاد ہونا کیا ہے فرض ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا یاد کرنا واجب ہے سورہ فاتحہ کا کیا ہے یاد کرنا واجب ہے کیوں اس لیے کہ نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے واجب ہے واجب ہے ٹھیک ہے اس کے بغیرے نماز نہیں ہوگی یا کامل نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے اپنی تفصیل ہے تو ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ نماز نہیں ہوگی صحیح ہے تو سورہ فاتحہ یاد کرنا بھی کیا ہے واجب ہے کیا ہے واجب ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ تو پتا ہے نا بھائی ماز میں جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ سورت جا ہے اس کو یاد کرنا اور ایک چھوٹی سورت یا تین چھوٹی آیتوں کا حفظ کرنا واجب ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹی سورت یا تین چھوٹی آیتوں کا جو ایک بڑی آیت کے برابر ہوں اس کو یاد کرنا کیا ہے واجب ہے تو ایک آیت یاد کرنا فرض ہے کیونکہ نماز میں پڑھنا بھی ایک آیت کا اس لیے ایک آیت یاد کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ یاد کرنا واجب ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اپنی تفصیل ہے لیکن ابھی ہم مختصر مختصر جو یاد کرنے ظاہر ہے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پتا چلے گا تھوڑی بھی نہیں آئے گی اب ہمارے چھوٹے سے بچے موجود ہیں یہ تو ابھی سے یوں ہونا شروع ہو چکے کچھ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے کچھ بڑے بچوں کے لیے ہوتا ہے ہے نا بھائی تو کچھ چھوٹے بچے سیکھ لیتے ہیں کچھ باتوں سے زیادہ تھوڑے بڑے بچے سیکھتے ہیں خیر یہ تو وہ باتیں جو بڑے بھی سیکھنے ہوگی ہیں جیسے آپ نے بات کی تھی نا ہمارا پروگرام سب کے لیے ہوتا ہے بچوں کا پروگرام ہے لیکن بڑوں کے لیے بھی کہ یہ باتیں بڑوں بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی ہیں تو آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا بھئی صورت فاتحہ پڑھنا کیا ہے واجب ہے یاد کرنا کیا ہے واجب ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے ایک چھوٹی صورت یا تین آیت کی صورت یا تین چھوٹی آیتیں یاد کرنا واجب ہے واجب ہے میرے بچے ٹھیک ہے جی جی چلے بھئی کچھ کو فرض واجب آگے پیچھے بھی ہو رہا ہے لیکن یاد کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ پکا ہو جائے گا اپنا ٹھیک ہے جی اچھا اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایک دوسری چھوٹی صورت یا تین چھوٹی آیتوں کا حفظ کرنا مسلمان پر واجب ہے کیونکہ اگر کوئی مسلمان سورہ فاتحہ یا اور یہ جو ڈیٹیل ہے چھوٹی صورت یا تین آیت چھوٹی آیتیں یاد نہیں کرے گا تو پھر نماز میں کیا پڑھے گا کیونکہ نماز میں یہ پڑھنا ہوتا ہے اسی طریقے سے حفظ قرآن کی ہم نے بات کی دی نا قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اچھا اس میں بعض کو تو بہت ٹائم لگتا ہے تین چار سال ایسے لگ جاتے ہیں دھائی سال مختلف حافظہ ہوتا ہے مختلف بچوں کی استعداد ہوتی ہے کیا کہنا چاہیے استعداد کو صلاحیت ہوتی ہے کچھ زیادہ ذہین ہوتے جلدی یاد کر لیتے ہیں لیکن ہمارے بزرگانے دین میں ایسے ایسے ذہین گزرے ہیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی یہ امام آزم کے بڑے مشہور شاگرد ہیں انہوں نے قرآن کریم پتہ کتنے دن میں یاد کیا تھا سات دن میں سیون ڈیز یعنی ون ویک پورا قرآن یاد کر لیا یہ آئیت امام آزم کے پاس پڑھنے کے لئے بہت چھوٹے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ قرآن کریم یاد کر کے آؤ کہ ابھی ایج میں کم ہے تو یہ گئے ایک ہفتے بعد پھر آگا ہے قرآن کریم یاد نہیں کر گیا یاد بھی کر لیا محمد آزم نے تو شاید یہ سوچ کے بھیج آتا کہ ابھی چھوٹے ہیں حفظ کریں گے تو دو تین سال لگیں گے جب تک تھوڑے بڑے بھی آ جائیں گے اور وہ کتنے دن میں واپس آگا ہے سات دن میں اور قرآن کریم یاد کر کے آگا ہے تو یہ تھے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا شان ہے آپ کی بارال اچھا اسی طریقے سے امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان نے کتنے مہینے میں یاد کیا تھا قرآن کریم ایک مہینے میں آپ نے اور اس میں بھی ٹائم پیڈیٹ بہت تھوڑا تھا ایک مہینہ رمضان تھا اب رمضان میں جو ہے وہ غالباً عشاء کے وضو سے جو ہے فرض کے درمیان جو ہے جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم میں آپ قرآن کریم پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ تراوی میں وہ سنا دیا کرتے تھے تو یہ ایک مہینے میں بھی یہ نہیں کہ رات دن آپ یاد کرتے رہے بلکہ تھوڑی دیر آپ نے قرآن کریم پڑھا اور وہ آپ کو یاد ہو گیا تو یہ خیر اللہ والوں کی باتیں ان کی شان الگ ہیں لیکن ہم میں تو ٹائم لگتا ہے اچھا اسی طریقے سے کہیں حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ تعالی انہوں نے صرف تین مہینے میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اچھا جب کوئی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان بہت زیادہ روتا ہے کونسی آیت پڑھ کے یہ کتنی آیت سجدہ قرآن کریم میں آہ 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 آیت سجدہ کہ جنہیں آیت سجدہ یہ پڑھ لیں یا سن لیں تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے تو یہ جب کوئی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے وہ تروتا ہے شیطان کو آسو آجاتے رونا شروع ہو جاتا ہے تو شیطان کو رولانا ہے تو آہت سجدہ پڑھیں اور سجدہ کریں بعض جب آہت سجدہ آتی ہے چھوڑ کے آگے پیچھو جاتے ہیں تو بھئی جب آہت سجدہ آئی ہے تو اسے پڑھیں اور پھر سجدہ بھی کریں اور شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس آدم کے اولاد کو سجدہ کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا اس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے ٹھیک ہے جی اچھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سے صحابہ قاری تھے یعنی ساری صحابہ قاری تھے قرآن کا نہیں پڑتے تھے اور صحیح پڑتے تھے لیکن کچھ ان میں بہت مشہور تھے اور بڑے اچھے انداز سے پیرات کرنے والے تھے ان میں ہے حضرت عثمان غنیر جو ہے مسلمانوں کی کون سے خلیفہ مجھے پہلے صدیق اکبر دوسرے حضرت عمر فاروق تیسرے عثمان غنی اور چوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ٹھیک ہے جی اور امیر المومنین حضرت مولا کائنات علیج المرتضی یہ بھی قاری صحابہ میں شمار ہوتے تھے حضرت عبی بن قاب حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن مسود حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اچھا قرآن پاک میں لفظ قرآن جو ہے ستر بار آیا کتنی بار ستر بار یہ نوکھی انفرمیشن ستر بار قرآن میں قرآن کا لفظ آیا اور لفظ سورت نو بار آیا لفظ سورت نو بار آیا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس کے عقامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بچوں اور کرسمندری چینل کے ناظرین انوکھی انفرمیشن بھی حاصل گلی سید صاحب سے سوالات بھی ہو گئے اب بڑھتے ہیں بچوں سے سوالات کرنے کی جانب اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں حروف سوال جواب بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے ہم آ چکے اپنے پیارے سیگمنٹ میں اور نام ہے حروف سوال جواب پیارے بچوں آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اس سے قویشن ہوگا آپ انہیں آنسر دینا ہے ٹھیک ہے قویشن سٹارٹ کریں بڑھتے ہیں سید صاحب کی جاتی ہے جی بھائی حرف با یا بے آپ کہلیجئے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا نام بتائیں جو شروع ہوتا ہو حرف با سے یا بے سے ناتخان ہمارے احد رضا چلیں بھائی بڑی دیر سے بیٹے ہوئے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کلام سن کے آپ نے بٹھا دیا پھر بشیر جی بشیر پیارے نبی علیہ السلام کا ایک نام محمد یہ ذاتی نام تو بہت معروف اور مشہور ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک نام ہے آپ کا بشیر جی نیکس قویشن ہرف طوا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنتی صحابی کا نام بتائیں اور ہر صحابی جنتی ہے واہ ہاتھ اٹھ گیا جی تاہا جی یہ کون سے صحابی میں نے تو نہیں سنا آپ نے سنا ہے نام تاہا ملتا جلتا اس سے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نام ہے نا تاہا تاہا جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی نام ہو تاہا تاہا چہلے بھائی آپ ادھر سے جواب آگیا کیا نام ہے تاہا جی حضرت تلحا رضی اللہ تعالیہ انہوں جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں یعنی جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی جو مشہور دس صحابہ اکرام ہے اس میں یہ شامل ہیں کیا بات ہے جواب روزے نیکس کوئیشن حرف را یا رے سے جنت کیسے دروازے کا نام بتائیں جس سے روزے دار داخل ہوں گے جی سارے جواب کیا اہد رضا بھائی سے لینے ہیں رے سے دروازے کا نام ہے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں بہت لوگ ریحان ریحان نہیں ملتا جلدہ قریب آگئے جی رحمان رحمان تو اللہ پاک کے صفاتی نام ہے اور وہ عبد الرحمان رکھا جائے گا جی مائیک دیں رمضان رمضان نہیں ابھی تو کہا رحمان بھی نہیں اہد رضا بابر ریان جی ریان ہے وہ کیا ہے ریان ہوتا ہے نا لوگ بچوں کا نام رکھ رہے ہوتے ہیں ریان تو یہ دروازے کا نام ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے جی چند سوالات میں بھی کر لیتا ہوں اب سوال ہے حرف ہا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص پرندے کا نام بتائیں جو قرآن پاکی سیکنڈ لاست سورتوں میں سے چلیں آپ بتائیں سورہ فلق سورہ فلق آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سورہ فلق قرآن پاک کی سیکنڈ لاست سورت ہے چلیں حرف علیف سے ایک مشہول لینگویج کا نام بتائیں ایک زبان جو سکولوں میں سکھائی جاتی ہے سید مرادی جواب یہ نہیں ہے کچھ اور مراد ہے بھائی ان کو دے دیں مائی کی انگلیش 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 یہ بھی جواب ٹھیک ہے جی پیارے بچے کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ انگلیش بھی درست ہے اردو بھی درست ہے ماشاءاللہ پیارے بچے اور کٹس مدری چینل کے ناظرین یہ تھا بڑا پیارا سا پروگرام بچے اور مرے یہ آپ نے دیکھا بڑا پیارا پروگرام علم دین سے بھرا وہ پروگرام تھا اللہ کریم ہم نے جو باتیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بہت سار اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹس مدری چینل بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکی گو معلومات دسویر اور پیغام میں ایک وقت میں دو کام ہیں آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا موسیقی موسیقی موسیقی